انفو فور پیشنٹ ایڈیس میں ہمیں لازمی بتائیں تاکہ ہم اس ٹاپک کو بھی کور کر سکیں اسلام علیکم سر ایڈیسی سر کیا آگا خرید شکرم اللہ گیسٹرو ایس او فی جیس ری فیکس ڈیزیس گیسٹرو ایس او فی جیس ری فیکس ڈیزیس یہ کیا ہے انگلش میں تو اسے یہ اس نام سے پکارا جاتا ہے لیکن اردو میں اس کا منعتبار ترجمہ نبا ہو جاتا ہے تو یہ کیا چیز ہے سر انگلیش میں اس کا جو ابیویشن ہے نا وہ گرڈ ہے جی ای آر ڈی گرڈ گیس ہے گیسٹرو اسفیجر ریفلیکس ڈیز اور اردو میں کوئی اس کا خاص نام نہیں ہے لیکن اگر ہم عام فہم بات کریں تو اللہ تعالی نے جو سسٹم لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا مو سے ہو کے پھر خوراک والی نالی میں جاتا ہے جس کو ہم اسفیگس کہتے ہیں اور اسفیگس کے اوپر اور نیچے بھی لینڈ پہ دو وہ سفنگٹر ہوتے ہیں یعنی ایک میکنزم ہے کہ کھانا واپس نہیں آسکتا نہ مو میں آسکتا ہے اور نہ میردے میں جانے کے بعد وہ پھراک والی نالی میں آتا ہے تو جو لوئر سفنگٹر ہے یہ اپر سفنگٹر اور لوئر سفنگٹر ہوتے ہیں تو جو لوئر سفنگٹر ہے وہ کسی وجہ سے وہ لیکس ہو جاتا ہے یہ نرم ڈیلا پڑ جاتا ہے تو کھانا میردے میں جب جاتا ہے تو ڈیفرنٹ پوزیشنز میں کھانا جو ہے واپس میردے کی نالی میں آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم ریفلیکس کہتے ہیں یعنی ریفلیکس ہوا میردے سے خوراک والی نالی میں تو یہ ریفلیکس ڈیزیز کہلاتی ہے اور گیسٹرومین سٹرمک تو گیسٹرو ایسو پیجل ریفلیکس ڈیزیز اس میں بیسکلی جو بریز کے علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کو یہ جو ہماری سامنے والی ہڈی ہے سینے والی اس کے پیچھے برننگ ہوتی ہے اور ری گرجیٹیشن ایک لپس بولا جاتا ہے یہ جو واپس آنا ہے اس کا نام ری گرجیٹیشن ہے اور تیسے نمبر بھی اس کو پین بھی ہو سکتی ہے تو بھومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے مطلی بھی ہو سکتی ہے تو یہ سارے سیمٹمز جب پیشن میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم انیشلی اس کی اسٹری پہ یہ سجسٹ کرتے ہیں کہ شاید اس کو گرڈ کا پرابلم ہو گیا ہارٹ کی جلن یا اس کو کیسے ڈیفرنشیٹ کیا جا سکتا ہے بڑا ٹیکنیکل آپ نے سوال کے یعنی یہ جو سٹمک کے پرابلمز ہوتے ہیں یہ اتنے بہت کو تک کمپلیکس بن جاتے ہیں کہ کسی پیشن میں جب اس طرح پین ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو برنگ ہو رہی ہوتی ہے